دوستوں، ٹائگر 3 کا ٹریلر دیکھنے کے بعد ویرات کولی کہتے ہیں کہ اس بار سلمان بھائی باکس آفیس کے بادشاہ ہوں گے کیونکہ پاکستان کی ٹیورسٹ اور ایگنائزیشن کو کس طریقے سے ٹائگر اور پتھان برباد کریں گے وہ یہ مووی دکھائے گی اور ٹریلر کافی خطرناک ہے اور اس میں کافی تباہی نظر آ رہی ہے لگ رہا ہے کہ ایکشن کے معاملے میں سلمان بھائی سب کو پیچھے کرنے آ رہے ہیں اور اس بار جو تباہی مچائیں گے وہ دیکھنے جیسی ہوگی دیوالی پر ٹائگر جو دھماکہ کرے گی اس سے پورا باکس آفیس پھٹ جائے گا ٹائگر مووی میں سلمان خان کو دوخے باس ایجنٹ دکھایا گیا ہے جو کہ اپنی فیملی کو پاکستان کے ٹیور ریسٹ سے بچانے کی کوشیش کرے گا اور وہیں اس مووی میں جو ایکشن سیکوینس دکھائے گئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں منیش شرما نے جو بوال چیز بنائی ہے اس نے پوری انڈیا میں تہل کا مچا دیا ہے دوستو ٹائگر ٹیلر نے ہر کسی کو دیوانہ بنا دیا ہے اور اس مووی کا ہر کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے وہی اس مووی کو راج سبا کے پولٹیکل پارٹیز بھی سپورٹ کر رہی ہے یعنی کہ اب انڈیا میں جوان کے بعد ٹائگر ہی ایسی مووی ہے جس کو کافی زیادہ لوگ پسند کرنے والے ہیں آپ کو ٹائگر کا ٹیلر دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ اس میں کافی زیادہ توائی ہونے والی ہے جی ہاں دوستو امران ہاشمی کو ایک پاکستانی ٹیلرسٹ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک آتنگ وادی سنگتن کے ساتھ مل کر انڈیا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور را کے ایجنٹ ٹائگر کو اور اس کی فیملی کو برباد کرنا چاہتا ہے وہیں ٹائگر کو پاکستان کی جیل میں بھی پکڑا جاتا ہے جس کو بچانے کے لیے پتھان کی انٹری دکھائی جائے گی میڈیا نیوز کی اکارڈنگ بتایا جا رہا ہے کہ اس سین کو بنانے کے لیے 35 کروڑ روپے کا خرچہ کیا گیا تھا مانو آج سے پہلے آپ نے ایسا سین کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو ٹائگر 3 میں شوٹ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹائگر 3 ایکشن کے معاملے میں سب سے خطرناک مووی ہونے والی ہے تو دوستو کیا لگتا ہے؟ آپ کو ٹائگر 3 کیا جوان اور پتھان کا ریکارڈ ٹوڑ پائے گی؟ کیا باکس آفیس پر ایک نیا اعتیاسک ریکارڈ کریٹ ہوگا؟ کمنٹ میں لازمی لکھنا اگر آپ سرمان بھائی کے سچے فرنڈ ہو تو ہمیں لازمی سپورٹ کرو کیونکہ یہاں پر آپ کو ٹائگر 3 کی ساری اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دینا اور ہمیں سبسکرائب بھی کر دینا دھنیواد